سورة العراف کی آیت نمبر تہتر سیبنٹی تھیری سورة عراف کا دس میں رکو اور آٹھوے پارے کا ستر میں رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا یہ قوم سمود جس سرزمین پر رہتی تھی اس کا نام حجر ہے اسی وجہ سے ایک سورت کا نام سورہ حجر ہے یہ علاقہ حجر کا شام اور حجاز کے درمیان تھا ملک شام اور حجاز سے مران مکہ شریف مدینہ شریف اور اس کے عید گرد کا جو علاقہ ہے تو یہ سرزمین حجر شام اور حجاز کے درمیان تھی جہاں پر قوم سمود رہتی تھی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ایک ایسی دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے جو برکل روشن ہے اور میرے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں موجزہ دکھائیں آپ نے فرمایا تم کون سا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو قوم پتھروں کو تراش کر مکانات اور محل بنایا کرتی تھی اس نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے یہ پہاڑ پھٹ جائے اور پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس میں سے اونٹنی نکلیں اور اونٹنی حاملہ نکلیں اور نکلنے کے بعد وہ بچے کو جنم دے یعنی اس کے بچے کو پیٹ میں دس مہینے ہو چکے ہوں اور حمل کا وقت ہو تو اونٹنی باہر نکل کر بچے کو جنم دے یہ نشانی دیکھیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے اونٹنی نکلی جو دس مہینے کی حاملہ تھی نکلتی ہی اس نے بچے کو جنم دیا اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی گویا کہ ایک پہاڑ تھا مفسرین نے اس اونٹنی کے قد کو اس طرح ذکر فرمایا کہ قوم سموت کا ویسے ہی قد بہت لمبا تھا کئی کئی گزوں کے وہ تھے بڑے لمبے چوڑے لیکن وہ اونٹنی اتنی لمبی تھی اور اتنی اونچی تھی کہ جیسے ایک پہاڑ چل رہا ہو یہ قوم سموت کے لوگ اس اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پاتے تھے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ناقہ ہے اونٹنی ہے لکم آیتن تمہارے لئے نشانی ہے یہ اونٹنی کئی لحاظ سے موجزہ ہے نہ کسی کی پیٹ میں رہی نہ کسی کے پیٹ میں رہی نہ کسی نر سے پیدا ہوئی نہ کسی مادہ سے نہ حمل میں رہی اور نہ ہی تدریجاً وہ کمال کو پہنچی یعنی اونٹنی کا بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ ایسے بڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوا بلکہ تمام جو عادتاً طریقے ہیں اس کے خلاف وہ ایک پہاڑ سے ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوئی اس کی یہ پیدائش موجزہ ہے پھر وہ اونٹنی ایک دن پانی پی تھی اور تمام قبیلہ سموت ایک دن یہ بھی موجزہ ہے کہ یہ اونٹنی پورے قبیلے کے برابر پانی پی جاتی وہ پورا طالعب اونٹنی جب پانی پی تھی تو وہ خالی ہو جاتا اس کے علاوہ جس روز یہ پانی پی تھی تو قبیلے کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی تو جب یہ پانی پی تھی تو اس دن یہ دودھ دیتی وہ دودھ اتنا ہوتا کہ پورے قبیلے کو کافی ہوتا اور پانی کے قائم مقام ہو جاتا تھا یہ بھی موجزہ پھر جب اس اونٹنی کی باری ہوتی تمام درندے تمام پرندے تمام جانور اس کی باری کے روز پانی نہیں پیتھتے یہ بھی موجزہ اتنے سارے موجزات حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی مضبوط دلیلیں ہیں جس کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا جہاں تک طلاب کا تعلق تھا تو آپ نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں سے چشمیں گرتے ہیں تو ان لوگوں نے وہ پہاڑی علاقوں سے جو چشمیں گرتے ہیں پہاڑوں سے ان کے ذریعے انہوں نے نالیاں بنائیں دیں اور پانی سارا جمع ہو کر ایک طلاب میں گرتا تھا شام کو یہ طلاب بھرنا شروع ہوتا صبح تک بھر جاتا پورا قبیلہ سارا دن یہ طلاب کو پانی استعمال کرتا شام کو پھر خالی ہو جاتا پھر پوری رات یہ پانی گرتا رہتا اور بھر جاتا تو ابھی نے یہ حکم بوا کہ یہ موجزہ تم نے طلب کیا ہے ایک دن اس طلاب کو پانی اوٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے لیکن جس دن اوٹنی پیے گی اس دن دودھ دے گی اور وہ دودھ پورے قبیلے کے لئے کافی ہوگا فَذَرُوحَا تَأْقُلْ فِي أَرْدِ اللَّهِ تو اس اوٹنی کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا انہیں حضرت صلی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ زمین میں جہاں جائے جو کھانا چاہے اسے کھانے دو اسے نہ مارو نہ دور ہٹاو اگر تم نے ایسا کیا اور اس کو تکلیف دی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا